بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی میری ویڈیو ہے بنگلہ دیش کے اوپر آپ لوگوں کو شاید اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے بنگلہ دیش ائر فورس آج سے تین سے ساڑھے تین سال پہلے رشیا سے ایسیو تھرٹی لے رہی تھی لیکن بنگلہ دیش حکومت کی بغیرتی بے حیائی اور انڈیا کا اثر اور سوخ بنگلہ دیش ائر فورس ایسیو تھرٹی نہ لے سکی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نا دو سے تین بہت اہم اور ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کے اوپر جب بھی ویڈیو بناونا تو بنگلہ دیش یہ آگے دو سے تین باتیں کرتے ہیں ہماری ایکونمی بہت زبردست ہے ہمارے پائلٹس بہت زبردست ہیں ایکونمی زبردست ہونے کے وعیے سے ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے کچھ انڈیاں آتے ہیں دھوم ہلاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں انڈیا ہے نا بنگلہ دیش کی مدد کرنے کے لئے تو ان دو سے تین باتوں کو نا پہلے جلدی سے میں کیلئر کرتا چلوں جو سب سے زارہ یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایکونمی کے اوپر بھائی دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی ایکونمی موجود تھی اور موجود ہیں لیکن جب جنگل اگتینا ایکونمی کدھر جاگے گرتی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا ہم سب ہی کو اس بات کا بتا کہ جب جنگل اگتینا سب کچھ تحس نحس ہو جاتا ہے تو ایسی ایکونمی کو اس وقت ہم بتی بنا کے لیں گے میں سخت الفاظ اس لئے سمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ سخت کومٹ کرتے ہیں یکرائن کی ایکونمی بہت زبردست تھی لیکن یکرائن نے امریکہ کی باتوں کے اندر آگے اپنے سارے کے سارے نیوکلر ویپنز اٹھا کے یو این کے حوالے کر دیئے آئے دیکھ لو یکرائن کا حال اگر یکرائن کے پاس نیوکلر ویپن ہوتا تو روس حملہ کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچتا کہ اگر میں اس کے پر حملہ کروں گا یہ نیوکلر کیپیبل کنٹری ہے اس نے میرے اوپر نیوکلر ویپن چلا دینا ہے پھر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں عراق عراق کی کونمی کتنی زبردست قسم کی تھی لیکن ان کے پاس جو ہتیار تھے نا وہ پرانے تھے امریکہ جب عراق میں گھسا ہے اس نے وہاں پہ کیا آپ سب بھی کو پتے بنگلہ دیش ایک مسلمان کنٹری ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا تمہارے پاس پیٹ بھرنے کے لیے پیسے ہوں یا نہ ہوں تمہارے گھر کی دیوار کے اوپر کوئی نہ کوئی ہتیار ٹنگا ہونا ضروری ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا یا جو چیز ہم اس سے اخذ کرتے ہیں چودان سو سال پہلے کی تھی اور آج وہ حقیقت ثابت ہو رہی ہے اکانومی اکانومی آپ لوگ کرتے رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ نورتھ کوریا کی اکانومی کتنی ایک مضبوط ہے آپ لوگ پاکستان کو بھیکاری کہتے ہیں بھیک مانگتا ہے بھیک پہ چلتا ہے آپ کو پتا ہے کہ نورتھ کوریا کے اندر کوئی بھی چیز نہیں اگتی وہ لوگ بھی امداد کے اوپر چلتے ہیں اور وہ امداد پتا ہے آپ لوگوں کو کیسے لیتے ہیں امریکہ کے ڈنڈا دے کے لیتے ہیں ان کا جو حکمران ہے جس کو انڈیا والے تانہ شاہ کہتے ہیں اس نے جب امداد لینی ہوتی نا وہ آگے سے یہ بولتا ہے کہ بھئی امداد بھیج دے اور اتنے پیسے بھیج دے اگر نہیں بھیجتے ہیں تو آرہا میرا میزائل تیری طرف اور یو این اور امریکہ مجبور ہوتا ہے اس کو امداد دینے پر اور دیکھ لو وہ امداد سے ہی ہتھیار بنا رہا ہے اس کے پاس ہتھیار ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے اکونوی اس کے کیا کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کہ کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن ویڈیو نہ پہلے ہی بہت دارہ لمبی ہو رہی ہے میرے ویڈیو تھی اسیو تھرٹی فائف کے اوپر ایجپٹ نے جب اسیو تھرٹی فائف لینے سے انکار کیا تو رشیہ نے سب سے پہلے بنگلہ دیش سے بات کی کہ ہمارے پاس اسیو تھرٹی فائف بنے بنائے پڑے ہیں آپ کو ہم کم قیمت کے اوپر وہ اسیو تھرٹی فائف پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن بنگلہ دیش نے بات نہیں مانی پھر رشیہ نے دوبارہ بنگلہ دیش سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس انڈونیشیا کے بھی اسیو تھرٹی فائف پڑے ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہت کم قیمت پر وہ پروائیڈ کر دوں گا بنگلہ دیش نے دوبارہ پھر اس کی بات نہیں سنی لیکن دیکھیں ران کو اس نے کم قیمت کے اوپر منٹ لگائے اور اسیو تھرٹی فائف لے لیا اور اس وقت ان کے پائلٹوں کی ٹریننگ چل لی ہے اور دیکھیں ان کو کتنی جلدی اسیو تھرٹی فائف ملیں گے صرف ان کے پائلٹوں کی ٹریننگ ہونے کی دیر ہے تو اسیو تھرٹی فائف ایران کے اندر پہنچ جائے گا اگر بنگلہ دیش حکومت اس وقت اگل کے ناکھون لے لیتی اور انڈیا کی باتوں میں نہ آتی اس وقت اس خطے کے اندر افغانیستان، ایران، پاکستان، انڈیا، میان مار ان سب سے زیارہ جو طاقتور ایر فوس ہونی تھی نا وہ بنگلہ دیش کی ہونی تھی کیونکہ ان کے پاس لیٹسٹ ویپن ہونے تھے ایسیو تھرٹی فائف کتنا زبردست فائٹر جات ہے یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں رفعال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انڈیا کے پاس ایسیو تھرٹی ہے ایسیو تھرٹی فائف نہیں ہے انڈیا کے پاس ایسیو تھرٹی ہے ایسیو تھرٹی فائف نہیں ہے آپ لوگ کے پاس ایسیو تھرٹی فائف ہونا تھا وہ الگ بات ہے کہ اس وقت انڈیا نے ایک شور مچایا ہویا کہ ہم لوگ سپر سکھوئی بنا رہے ہیں وہ سپر سکھوئی بھی ایسیو تھرٹی فائف کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ لوگوں کو اس وقت انڈیا کے اوپر پاکستان کے اوپر اور آس پاس کے جتنے بھی مبالک ہیں ان کے اوپر ایج حاصل ہونا تھا لیکن آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے بات نہیں مانی میں جب بھی برا بھلا بولتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر آپ کی گورنمنٹ کو برا بھلا بولتا ہوں میں بنگلہ دیش پکارتا ہوں تو آپ کی حکومت کی وجہ سے پکارتا ہوں مجھے آپ لوگوں سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے بلکہ میرے کافی اچھے اچھے دوست لوگ کے سبسکرائبر سے وہ بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں اور جتنے بھی پاکستان نہیں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا چلوں آپ لوگوں نے نیوز کے اندر بھی دیکھو گا بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا سے بے حد نفرت کرتے ہیں بس ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ویسے انڈیا وہاں پہ گھوسا رہتا ہے تو میں جب بھی ایک بات کرتا ہوں آپ کی گورنمنٹ کو بلیم کرتا ہوں یہ ویڈیو کافی زارہ لمبی ہوگی میرے دیکھنے کے اندر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے بات کر دی کیونکہ جو میری مین بات تھی وہ یہی تھی کہ آج سو 35 اگر بنگلہ دیش لے لیتا تو وہ کتنا طاقتور ہوتا لیکن فائدہ کون اٹھا گیا ایران فائدہ اٹھا گیا سستے کے اندر اور کھڑے ہوئے ان کو فائٹر جات مل گئے یہ بہنی کہ ان کو دو سے تین سال انتظار کرنا پڑتا لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے جس نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ ذارہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے اور جس نے صرف جو ان سے دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایسی کبھی ادھر کو گھس جاتا ہے کبھی ادھر کو گھس جاتا ہے لیکن اپنا بنگلہ دیش کو دیکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ ان کے حکومت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے ان کا دفاعی نظامہ کتنا کمزور ہو گیا ہے ان کے مک ٹونٹی نائن اور ایف سیون جیسے جو فائٹر جیٹ ہے نا ان کا آج کی دنیا کے اندر نہ کوئی زارہ کردار نہیں ہے وہ چھوٹے موٹے ٹیکس کے اندر سارے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں یہ بہت زیادہ پرانا اصلہ ہو گیا ہے اب بنگلہ دیش کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تابتہ کے لیے اللہ حافظ